شیخ عبدالحق محدد دیلوی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ حسول کا سال فرمانا یہ آپ کے اختیار عام کی بات ہے آپ نے یہ نہیں فرما کہ مکہ مدینہ کی چیز مانگیں سال یا ربیہ جو کچھ مانگنا ہے مانگ تو ربیہ نے کیا مانگا اس آلو کا مرافقہ تکافی جندہ یا رسول اللہ جندہ میں میں آپ کی سندت مانگتا ہوں کہ اللہ حسول نے فرمانا ہے کہ یہ تو میرے اختیار میں بھی نہیں ہے اللہ حسول کا غیر ازال ہے اس کے سوا بھی کوئی عارضو ہے لہذا خالق کے کہنات نے یہ جنت میں اپنے حبیب کے اختیار میں دی دی ہے اور اللہ کے سلسل رسم اس ستون کو فرما رہے ہیں کہ اگر چاہوں تو تجھے باغ میں لگا دیا جائے اور اگر تیری مردی ہو تو تجھے جنت کا درخت بنا دو اس نے کہا رسول اللہ مجھے جنت کا درخت بنا دے حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ حسول کے خادم تھے جب اللہ کے محبوب مدینہ طیبات شریف رہے تو ان کی والدہ ان کو لے گئی دس سال کے عمر تھی یہ آپ کا خادم ہے آپ کی خدمت کرے گا وہ کہتا ہے دس سال میں اللہ حسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کبھی آپ نے مجھے ڈانٹا دائی ہے اگر کوئی میں بحشیت ایک لڑکا تھا کوئی غفلت ہو جاتی لیکن اللہ حسول نے کبھی سردنس نہیں فرمائی یہ اللہ کی محبوب کی یہ شفت ہے اس کا تورات میں بھی ذکر تھا کیونکہ ایک یہودی سے اللہ کے حسول نے کرو گیا اور جو مدت مقرر تھی بتنے دن بعد آ کر لے جانا وہ وقت سے پہلے آ گیا اور آ کر سخت نیجم میں کہتا ہے کہ بنو حاشم تم بڑے نام دہن داؤ کرد لیتے ہو دیتے نہیں ہو حضرت عمر فاروق نے اسے ڈانٹا کہ کس لحظے میں بات کر رہے ہو اللہ حسول سے کس انداز میں بات کر رہے ہو اللہ حسول نے عمر فاروق کو فرمایا عمر فاروق اسے کیوں ڈانٹ رہے ہو تمہارا کام تھا اسے حسن مطالبہ مانگنے کا طریقہ اور مجھے حسن آدائیگی کے بارے میں کہتے اب جاؤ اور اس کو کر روا کرو اور جو تُو نے ڈانٹا ہے اس کی وجہ سے زیادہ دو تو جہودی نے کہا کہ اللہ حسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے جسارت جان بوجھ کر کی ہے کہ تورات میں آپ کی شفت ہے کہ آپ کا حلم بہت زیادہ ہے آپ زیادہ حلیم ہے درگزر کرنے والے ہیں میں جان بوجھ کر آپ کو غصہ بلا رہا تھا لیکن تورات نے جو آپ کی شفت بیان کی ہے اس میں آپ کامل ہیں کہ آپ مجھ پر نراز نہیں ہوئے بلکہ امر فاروق کو فرمانے کیسے زیادہ دیں تو اللہ کے محبوب کی یہ ساری شفات قرآن بھی کہہ رہا ہے یارفون حکماء یارفون آبنا آہو تو حضرت عرص بن مالک کی بات میں بتا رہا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قینات کی ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اگر کوئی بدو آ جاتا ہے اور ارل کرتا ہے کہ اگر آپ اللہ کا رسول ہے تو یہ درخت گواہی دے تو میں آپ پر ایمان لہوں گا فرمان کہ اس درخت کو جا کر میرا پیغام دیننا محمدن یدو کا کہ اے درخت تجھے اللہ کا رسول بلاتا ہے اور وہ بدو جا کر درخت کو پیغام دیتا ہے تو حدیث میں کہ درخت نے اپنی جڑھے نکالی اور اپنی جڑھوں کو گھسیٹ صلی اللہ کا سلکی بارگاہ میں حاضر ہوا امام شرف الدین بوسیری نے بھی اللہ کے محبوب کو اس موجزے کا ذکر کیا ہے کہ وہ درخت میں جن کے پاؤں نہیں ہیں وہ پنڈلیوں کے بل گھسٹ کر آپ کی طرف حاضری دے رہے ہیں یعنی کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ آپ اللہ کے حصول ہیں میں اللہ کے محبوب کے ایک موجزے کی بات کر رہا تھا حضرت عانس بن مالک کے حوالے سے حضرت عانس بن مالک اس کو جلال عبیر رومی نے اپنی مسلمے میں لکھا ہے کہ حضرت عانس بن مالک کے پاس کچھ مہمان آگئے ان کے لئے دسترخان بچایا گیا وہ دسترخان محلہ تھا حضرت عانس بن مالک نے اپنی خادمہ کو کہا کہ ستنور میں ڈال دو وہ مہمان حیران ہوئے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی کہ میں زبان نراز ہو گیا ہے حکم دے رہا ہے کہ دسترخان کو تنور میں ڈال دو لیکن خاموش رہے ہمیں کوئی معلوم نہیں کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی پھر آپ نے حکم دیا خادمہ کو کھتا وہ تب دسترخان نکال لاؤ وہ مہمان دیکھتے ہیں کہ وہ محلہ تھا آگ سے نکالنے کے بعد وہ بالکل ایسا تھا جیسے کسی اسے دوبی نے دو دیا ہو دوبی نے اسری کر دیا ہو صاف تھا وہ بہر احران ہوئے انہوں نے اب کیا کہ اے اللہ قصور کے شہابی یہ پہلے یہ اقدہ حل فرمائے آگ کا کام ہے جلا دینا آگ نے اس دسترخان کو جلایا کیوں نہیں تو حضرت انہ بن مالک نے کہا کہ ایک دن اللہ کے محبوب وہاں نے گھر تشریف لائے آگ کے لئے یہی دسترخان بچھایا گیا تھا اللہ کے محبوب نے کھانا تناور فرمایا اور ان کے ساتھ ہاتھ صاف کیے تھے اس دن کے بعد اسے آگ نہیں جلاتی جلالو دیروبی نے وہاں کیا بات کی ہے اے دلِ ترسند آزنا آرِ عذاب باچنی دستو لبے کون ایک تراب اے دل جو جہنم کی آگ سے ہر ایک درتا رہتا ہے اگر اس آگ سے بچنا چاہتا ہے تو ان جیسے ہاتھوں اور لبوں کے قریب ہو جاؤ اللہ کے محبوب کا دست اقدس بھی موجزہ ہے اللہ کے محبوب کا لعب دہن بھی موجزہ ہے دیکھیں کہ اللہ کے محبوب کی جو بشریت تھی نا وہ بھی بے مثل اور بے مثال تھی حضرت مجزہ ثانی نے لکھا ہے کہ قینات میں سب سے لطیف تر اللہ کے محبوب کی بشریت تھی آپ کا جس سیاحت حر تھا کہ آپ کا سایہ نہ تھا اب جو کہتے ہیں کہ جن محدثین نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے محبوب کے جس سیاحت کا سایہ نہ تھا ان میں جلال الدین سیوتی بھی ہے جنہوں نے کئی بار عالم بیداری میں اللہ کے سور کی زیارت کی وہ حضرت مجزہ ثانی جو اپنے وقت کے ایک بہت بڑے ولی کامل ہیں وہ اپنے مکتوبات میں لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب کے جس سیاحت کا سایہ نہ تھا جیسے دیکھیں جو چیز لطیف ہو یہ ہوا لطیف ہے ہوا چر رہی ہوتا آپ کو درفت بتاتے ہیں کہ پتے بتاتے ہیں کہ ہل رہے ہیں آپ اکسیجن پر آپ کا زندگی کا دارمدار ہے لیکن اس کا سایہ نظر نہیں آتا لطافت کی وجہ سے اسے ہوا کا سایہ نظر نہیں آتا یہ علماء دیون میں سے رشید عمد گنگوہی اس نے امداد اسلوق میں لکھا ہے بَتَوَاتَرْ سَابَتْ شُّدُ کہ آہَذَرَ سَلْسَمْ سَایَہَ نَمِی دَاشْتَنْ بَجُضْرُورْ هَمَا اَشْسَامِ ذِلْمِ دَارَنْدَ وہ قدر تباتر سے ثابت ہے یعنی بے شمارہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب کے جس سیاحت کا سایہ نہ تھا تاریخ اگر ڈھونڈے کی سانی محمد سانی تو بڑی بات ہے سایہ نَمِ دَارَنْدَ آپ کی بشریت جو ہے نا وہ بھی بے مثل اور بے مثال تھے اب یہ ہے کہ پسینہ یہ انسانی جسم کا خاصہ ہے لیکن ساری حدیث بتا رہی ہیں کہ اللہ کے محبوب کی جس سیعتر کا پسینہ خشبودار تھا جس گلی سے اللہ کا محبوب گدر جاتا وہ گلی بتا دی کہ حبیبِ خدا یہاں سے گلڑا ہے اور اس میں یہ ہے کہ صحابیات اللہ کے محبوب کی پسینے کو جمع کرتی تھیں اور پوچھا گیا کیوں جمع کرتی ہو وہ کہتے ہیں یہ یہ عمبر اور قصوری سے زیادہ خشبودار ہے حضرتِ عثمہ میں فرقہ اسرم ہی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیویوں کی بات ہے کہ ان کی چار بیویاں تھیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی خشبود لگاتے ہیں لیکن جب ہماری محبوب میں عثمہ میں فرقہ داتا تو اس کے جسم سے اٹھنے والی خشبود پوری فضا پر غالب آجاتی ہے ہماری خشبودوں پر غالب آجاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں ہم نے ایک دن پوچھا کہ عثمہ کیا خشبود لگاتے ہیں ادھنے کہا میں تو کوئی خشبود نہیں لگاتا تو وہاں جسم سے ایک اعلیٰ قسم کی خشبود آتی ہے ادھنے کہا میں خشبود نہیں لگاتا میرا بچپن تھا میں بیمار ہو گیا میرے جسم پر دانیں نکل آئے میرا باب و جنہا قصور کی بارگاہ میں لے گیا تو اللہ ایک قصور پرمائے کرتا اتار اللہ کے محبوب نے اپنا لعب ادھن لگایا اور اپنے ہاتھ سے اس لعب ادھن کو پھیلا دیا دانوں پر اپنا دست اقدر پھیر دیا